بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تیری عبادت کرتے اور اللہ صرف تیرے سے مدد مانگتے جیلم میں آج آپ کے جذبہ اور جنون دیکھ کے آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں خاص طور پہ جس طرح آج ہماری خواتین نکلی ہیں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے بھی ہیں کیونکہ اچھا اور میں یہ جتے بھی جھنڈے دیکھ رہا ہوں میری آگے سے آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ تحریک انصاف کے جھنڈوں سے اتنا ہی جتنا آپ تحریک انصاف کے جھنڈے لے کے ہیں اس سے زیادہ پاکستان کے جھنڈے لے کے آئیں تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے کیونکہ میرے پاکستانیوں یہ ایک ملک کی زندگی میں بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ ساری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے ساری قوم فیصلہ کرتی ہے ساری قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے اپنی آزادی کی جنگ لڑنی ہے جدر جدر میں گیا ہوں میں نے کبھی میں نے کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں دیکھے میں جیلم پہلے بھی آیا لیکن میں نے کبھی جیلم میں ایسا جلسہ نہیں دیکھا اور جیلم اس کی وجہ کہ اللہ نے ہمارے پہ خاص کرم کیا ہے نوجوانوں غور سے سنو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور دوسرا اللہ بناتا ہے جو پلان بنایا گیا تھا سازش بہر سے ہوئی ایک ڈانرل لو امریکی انڈر سیکٹری ہمارے امریکہ کے سفیر کو بلا کے تکبر میں اس کو حکم دیتا ہے کہ اگر پاکستان نے امران خان کو عدم اعتماد میں نہ ہٹایا تو پاکستان کے اوپر بڑا مشکل وقت آئے گا اور پھر ساتھ کہتا کہ اگر پاکستان نے امران خان کو ہٹا دیا اور چیری بلاسم کو لے آئے تو سب معاف کر دیا جائے گا اور پھر ساری سازش ہوتی ہے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق اس میں شرکت کرتے ہیں بائیس کروڑ کی بائیس کروڑ کی اس کو سازش کے تحت نکالا جاتا ہے اور پھر جو اصل اس ملک کی توہین کی جاتی ہے کہ ملک کو جو تیز سال سے اس ملک کے بڑے کیا جاتا ہے اور اس میں اس میں اللہ ایک کرم کرتا ہے ہمارے پہ کہ ہماری قوم کی غیرت جگہ دیتا ہے ہمیں بیدار کر دیتا ہے اس قوم کی جو قوم جو قوم لا الہ اللہ کے نارے پہ کھڑی ہوئی تھی بنی تھی اس قوم کی خودداری جگہ دیتا ہے میرے پاکستانیوں جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہیں کیونکہ ہماری خودداری ہماری خودداری کو اس ملک کے کرپٹ اور غدار لیڈروں نے ختم کر دیا تھا باہر کی کوفتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے باہر سے ڈکٹیشن لیے خود تو انہوں میں غیرت نہیں تھی قوم کی غیرت کو بھی نقصان پچھایا تو اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں آج میں کہ تُو نے میری قوم کو جگہ دیا ہے چھبیس سال سے چھبیس سال سے میں کوشش کر رہا تھا کہ میرے مولا اس قوم کی خودداری کو جگہ یہ وہ قوم تھی جس کا نظریاتی لیڈر علامہ اقبال تھا اور علامہ اقبال نے ساری ان کی شاعری ایک ہی چیز کے لیے تھی کہ جو غلام مسلمان قوم تھی ان کو جگانے کی کوشش کی اور ہمارے نظریاتی لیڈر علامہ اقبال نے کہا کہ اس رسک سے موت اچھی ہے جس رسک سے آتی ہے پرواز میں کتائی اس نظریہ پہ پاکستان بناتا اور لا الہ اللہ اے اللہ تیرے سوام کسی کے سامنے نہیں جھکتے تو جب بیرونی سازش کے تحت چیری بلوسم بوٹ پالش کو اوپر بٹھایا تو قوم جا گئی اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کو ایک قوم بنتے ہوئے یہ بڑا کرم ہے اللہ کا باقی باتوں سے پہلے ڈیزل پہ آجاؤں اچھا سنیں فضل الرمان بھی اب اس کی بھی جماعت ان سارے چوروں کے پلندے میں یہ سارے اقتدار میں آگئے ہیں بندر بانٹ ہو رہی ہے اب یہ میں نے سوچا کہ فضل رمان تو بڑا دینی آدمی ہے تو وہ آکے کوئی تعلیم کی ایڈوکیشن کی منسٹری سنبھال لے گا اس نے ایڈوکیشن کی منسٹری نہیں سنبھال لی اس نے کمیونکیشن کی منسٹری سنبھال لی ہے جس کے اچھا اور پاکستانیوں یہ ذرا پاکستانیوں ذرا سنیں میری بات سنیں 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 اب یہ سارے یہ جو چوروں کی کیابنٹ بنی ہیں ساٹھ فیصد زمانت پہ ہیں کسی نے اٹھارہ قتل کیے ہوئے شریف غاندہ نے چالیس عرب روپائے کی چوری کا حساب دینا ہے نیب میں اور ایف آئیے میں وہ زرداری ادھر عرب اور روپائے کا اس نے جواب دینا ہے جو فیک اکاؤنٹس میں پیسے ایان علی کے بھی اسی اکاؤنٹ سے پیسے جا رہے تھے جس میں بلاول اب جو مفرور ہے سنیں نوجوان جو مفرور ہے جو سزا جافتہ ہے جو جھوٹ بول کے بھاگا ہے جو عرب اور روپائے کی پراپٹیز میں لندن میں رہ رہ ہے اس نے ساری کیبنٹ کو لندن بلا لیا ہے تو پاکستانیوں یہ یاد رکھیں کہ یہ سارے کیبنٹ لندن جا رہے ہیں آپ کے پیسے پہ یہ اپنے پیسے نہیں خرج کریں گے یہ آپ کے پیسے پہ جا رہے ہیں اور وہاں جا کے مفرور صاحب کو ملیں گے سزائے آفتہ کانویکٹ جھوٹا بزدل ہمیشہ جب جب بھی کوئی مسئلہ ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے اس سے جا کے اس سے جا کے انسٹرکشنز لیں گے یہ ہے اس ملک کی توہین اور اس لیے قوم کھڑی ہو گئی ہے اس لیے سارے پاکستانی کھڑے ہو گئے سارے پاکستانیوں نے فیصلہ کر لیا ہے سب پاکستانیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور میں انشاءاللہ بیس کے بعد آپ کو اسلام آباد دعوت دوں گا پہلے میں نے سوچا تھا کہ انشاءاللہ بیس لاکھ لوگ اسلام آباد میں پہنچیں گے لیکن جو میں لوگوں میں پھر رہا ہوں اب وہ نمبر چلا گیا ہے پچیس لاکھ پہنچ اللہ ہم 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 اچھا اب چیری بلوسم چیری بلوسم کون ہے بچوں کو نہیں پتا چیری بلوسم کون ہے یہ وہ یہ وہ ہے کہ اس کا بڑا بھائی نواز شریف اور اس کی بیٹی وہ فوج کو بڑا بھلا کہتے ہیں اور یہ بوٹ پولش کرتا ہے انہوں نے بڑا اچھا ایک کمبینیشن بنائے ہوئے ان کی پارٹنرشپ ہے اور بڑا بھائی بھی کیونکہ بڑا بزدل ہے وہ جب ملک سے باہر جاتا ہے تو فوج کو بڑا بھلا کہتا ہے اور چھوٹا بھائی جوتے بولش کرتا ہے تو یہ دونوں اس نے اس نے کوئی کال اس نے تقریر کی ذرا سنیں کہتا کہ عمران خان فوج کے بڑے خلاف باتیں کر رہے ہیں ہم اجازت نہیں دیں گے شباہ شریف شرم کرو کچھ تو شرم کرو تم وہ ہو جو میں میر جعفر کا کہتا ہوں تم ہو وہ میر جعفر میر جعفر وہ تھا جب اس نے سراج و دولہ جو مغلوں کا گورنر تھا جب انگریزوں کے خلاف وہ لڑا تھا میر جعفر نے اس سے غداری کی اور پھر انگریزوں نے میر جعفر کو اوپر بٹھایا جس طرح امریکنوں نے شباہ شریف کو اوپر بٹھایا تم ہو میر جعفر اور تمہارے اردگرد وہ جو آصف زرداری ہے آصف زرداری تمہارا تو میں یہ کہوں گا کہ جب گیدر کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے میں انشاءاللہ سندھ آ رہا ہوں اور میں اپنی قوم کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں کہ سندھ کو میں نے آصف زرداری سے آزاد کروانا ہے جو سندھ کے لوگوں کے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے آصف زرداری تمہارا وہ جو تمہارا بیٹا ہے تیار ہو جاؤ میں آ رہا ہوں سندھ جو تم نے سندھ کو لوٹا ہے لانچوں کے اندر جہازوں میں بھر بھر کے ڈالرز تم نے دبائی بھیجے ہیں میں سب جانتا ہوں تم نے جو پاکستان سے باہر پیسہ بھیجا ہے یہ جو تم آگئے اوپر میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں جب اقتدار سے نکلوں گا میں زیادہ خطرناک بنوں گا تمہارے لئے ادھر تو میں بند تھا آفس میں سارا دن کام وزن بھی میرا بڑھ گیا تو میں تو انتظار کر رہا تھا کہ میں اپنی عوام کے بیچ میں آؤں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح میری عوام میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے ان کو پتا ہے پاکستانیوں ہندوستان نے کیا کیا ذرا یہ سنیں غور سے انہوں نے پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا کیا انہوں نے چھے سو چھے سو جالی انہوں نے میڈیا ہاؤسز دنیا میں بنائے اور پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا کیا اس کو ای یو ڈس انفرمیشن لیب کہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کس کو باہر سے پروپاگینڈا میں کس کو نشانہ بنایا ایک تھی پاکستان کی فوج اور دوسرا تھا عمران خان ہندوستان نے کیوں پاکستانی فوج اور عمران خان کو نشانہ بنایا کیونکہ دو نوجواروں غور سے سن لو آج پاکستان کو جو اکٹھا رکھیں گے جو دشمنوں کی پوری کوشش ہے کہ اس ملک کے تین ٹکڑے کیے جائیں جو بلوچستان میں وہ دہشت گردی کروا رہے ہیں ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان کو توڑا جائے ایک پاکستان کی فوج اس ملک کو کٹھا رکھ رہی ہے اور دوسرا تحریک انصاف جو سارے پاکستان کی فیڈرل پارٹی ہے جو سارے پاکستان کی پارٹی ہے اور وہ چاہتے ہیں عمران خان اور فوج کے خلاف اس لیے وہ کیمپین کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ان دو کے ہوتے ہوئے پاکستان نہیں ٹوٹے گا تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جو دس دنوں میں پشاور میں بھی تاریخی جلسہ کر سکتی ہے مزار قائد کراچی میں بھی تاریخی جلسہ کر سکتی ہے اور منارہ پاکستان کو بھی بھر سکتی ہے دس دنوں کے اندر اور آج جیلم میں بھی تاریخی لوگ اس تعداد میں آئے اپتاباد میں بھی آئے اور میاں والے میں بھی آئے وہ صرف ایک جماعت کر سکتی ہے وہ تحریک انصاف ہے باقی یہ مل کے بھی سارے یہ جو چوروں کا پلندہ ہے یہ مل بھی جائے تو منارہ پاکستان میں پورا زور لگا کے تھوڑا سا بھی جلسی بھی نہیں کر سکے تو جب شباہ شریف تم یہ کہتے ہو کہ عمران خان نے فوج کی تنقید کی شرم کرو عمران خان کا جینا مرہ پاکستان میں ہے یہ تو دعا کرو کہ مجھے ای سی ال پر ڈالو میں جانا ہی نہیں چاہتا پاکستان سے باہر میرا بیس سال میں نے باہر کرکٹ کھیلی پروفیشنل کرکٹ کھیلی پیسہ بنایا لنڈن میں فلیٹ خریدا سب کچھ بیچ کے میرا سب کچھ میرے ملک میں ہے جینا مرزا میرے ملک میں ہے اور یہ یہ ذرا سنیں یہ شریف کرپٹ خاندان پہلے نواز شریف اس کو جب جنرل مشرف نے ملک سے باہر جیسے اس نے سعودی ریبیا بھیجا لیٹر سائن معایدہ سائن کر کے سعودی ریبیا گیا جھوٹ بولتا رہا میں نے نہیں کوئی سائن کیا پھر ادھر سے لنڈن پہنچ گیا آٹھ سال ملک سے باہر زردارین جیل سے نکلا وہ سیدھا لنڈن اور امریکہ پہنچ گیا اور اب واپس آئے دونوں نے این آر او لے کے این آر او لے کے واپس آئے دونوں نے لوٹنا شروع کیا اب یہ سنیں میں نے ابھی تک جب ساڑھے تین سال میں ایک نیجی دورہ نہیں کیا میں سارا وقت پاکستان میں تھا نواز شریف نے چوبیس نیجی دورے کیے لنڈن کے زردارین نے پچاس نیجی دورے کیے دبائی کے یعنی یہ سارا وقت حکومت پاکستان کی کرنا چاہتے ہیں پیسے باہر ہیں بچے باہر ہیں عیدے باہر ہیں علاج باہر ہیں بینک اکاؤنٹس باہر ہیں پراپرٹیز باہر ہیں اور تم شباز شریف کہہ رہے ہو کہ عمران خان فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں تمہارا جو نواز شریف تھا ہندوستان میں جا کے پہلے تم ملا جب لرندر موڈی کے بھاگا بھاگا گیا اس کے جوتے پالش کرنے تو کشمیری ہوریت لیڈرز کو ہی نہیں ملا ڈرکن اس سے اپنے فورن آفیس کو کہا کہ کوئی ہندوستان کی تنقید نہ ہو ادھر جو جو ڈان لیکس میں کیا تھا ہندوستان کو پیغام پوچھاتا ہے کہ جی میں تو دوستی کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی فوج نہیں کرنا چاہتی نرندر موڈی کہتا کہ پاکستان کا جو سپا سلار ہے اس وقت رحیل شریف کہتا وہ دہشتگارد ہے لیکن نواز شریف ہمارا دوست ہے میرے دور میں موڈی نے یہ کیوں نہیں کہا وہ میری فوج کے خلاف اس کی جنت نہیں تھی بات کرنے کی کیونکہ میں ہم نے نرندر موڈی کو کہتا تھا کہ تم اسلام دشمنوں تم نے جو کشمیر میں کیا تم نے جو ہندوستان میں مسلمانوں سے کر رہے ہو ہم کبھی تمہارے سے دوستی نہیں کریں گے جب تک تم کشمیروں کو اپنا حق نہیں دھوگے کبھی نواز شریف کے موز سے کشمیر کی بات سنی کبھی شباز شریف کے نام سے بات سنی آتے ساتھی کہ ہم تو جی نرندر موڈی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تم اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ جو تمہیں لے کے آیا انہوں نے حکم دیا دوستی کرنے کا میں جب روس کیا میں نے روس کے صدر سے بات کی کہ یہ مہنگائی ہے تیل کی قیمت بہت اوپر چلی گئی ہے ہم نے اپنے لوگوں کو رلیف دینا ہے تیس فیصد کم پہ تیل ہمیں وہ بیچنے کے لیے روس تیار ہو گیا تھا تیس فیصد گندم کم قیمت پہ ہمیں دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا کیا شباز شریف تمہاری جرت ہے کہ تم روس سے آج بات کرو اور تیس فیصد کم تیل خریدو آپ کو پہلے جا کے اجازت لینی پڑے گی ان لوگوں سے جو لے کے آئے ہو آپ کو آپ کو ان کو بوٹ پولش کرنے پڑیں گے چیری بلوسم لگا کے اور پھر اجازت مانگنی ہوگی جو نہیں ملے گی آپ کو ہندوستان امریکہ کا سٹریٹیجی کلائی ہے وہ روس سے سستا تیل خرید رہے ہیں وہ روس سے ہتھیار خرید رہے ہیں تو امریکن ہندوستان کو کچھ نہیں کہتے کیونکہ ان کی فورن پولیسی ازاد تھی اپنے لوگوں کے لیے تھی ہمارا یہ مسئلہ ہے میرے غیرت بند پاکستانیوں ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ حکمران وہ رہے جنہوں نے ملک سے باہر پیسہ لے کے گئے پیسے کے غلام کبھی اپنی عوام کے لیے کھڑے نہیں ہوا ایک ظلفکار علی بٹو کھڑا ہوا تھا اس کے خلاف بھی سازش ہوئی تھی سازش ہوئی تھی مداخلت ہوئی تھی اور اس کو پھانسی چڑھائی گئی تھی اور اس کے خلاف کون لوگ نکلے تھے یہی وہ جو کہ نواز شریف کی تب پہلے پارٹی تھی فضل الرمان کی جو پارٹی تھی یہ لوگ نکلے تھے یہ اس سازش کا حصہ تھے جس میں ظلفکار علی بٹو کو گرائے گیا اور پھانسی دی گئی اور انشاءاللہ میرے پاکستانیوں ایک نیا ملک اٹھ رہا ہے ہمارا ایک خوددار قوم کھڑی ہو رہی ہے میں یہ اپنی اپنی خواتین کو دیکھ رہا ہوں بچوں کو دیکھ رہا ہوں سب نکل رہے ہیں ایک نیا پاکستان کے لیے میں جو بیس تاریخ کے بیس تاریخ کے بعد جب میں آپ کو دعوت دوں گا میں چاہتا ہوں اس میں شرکت کریں ہمارے بڑے بزرگ ہمارے خاص طور پر دلیر نوجوان اور ہماری خواتین اور بچے بھی حقیقی ہے ہمارے خواتین ہمارے خواتین پاکستانیوں باہر جا کے دوست ملکوں سے پیسے مانگنے پڑے جب کرزہ مانگنا پڑا مجھے شرم آئی کیونکہ میں نے آج تک اپنے والد سے بھی کبھی پیسے نہیں مانگے تھے میں نے جب پیسے مانگے تھے شوکت خانم کے لیے اپنے پاکستانیوں سے کبھی میں نے غیروں سے پیسے نہیں مانگے شوکت خانم کے لیے نمل یونیورسٹی کے لیے ابھی جو جیلم میں میں نے الکادر یونیورسٹی بنائی ہے ان کے لیے صرف پاکستانیوں سے پیسے مانگے تھے لیکن جب کیونکہ انہوں نے دوالیاں نکالا ہوا تھا ملکہ سب سے بڑا ہمارا بیرونی خسارہ تھا مجھے باہر جا کے پیسے مانگنے پڑے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں تھا اپنے کرزوں کی قسطیں ادا کرنے پہ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے شرمناک بات نہیں ہے جب ایک ملک کا سربراہ کسی اور ملک کے سامنے جا کے کرزیں مانگتا ہے پیسے مانگتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ماں باپ سے بھی پیسے مانگتے ہیں ایک بچہ نہیں مانگتا دوسرا مانگتا ہے تو ماں باپ بھی اس بچے کی زیادہ عزت کرتے ہیں جو پیسے نہیں مانگتا جو خوددار ہوتا ہے ماں باپ بھی تو سوچیں کہ غیرونس کے سامنے ہاتھ پھلانا تو یہ جب چیری بلوسم نے کہا کہ ہم تو بیکاری ہیں اور غلام ہیں اور ایک اور ان کے رنگ باز سیالکورٹ سے کہتا کہ ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں میرا سوال ہے کس نے ہمیں کس نے ہمیں مکروز کیا تیس سال سے یہ دو خاندان اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں تیس سال سے تیس سال میں یہ عرب و پتی بن گئے ان کے بار پرپرٹیز فلیٹس جائے دادے آفشور اکاؤنٹس اور ملک کو مکروز کر دیا میں تو صرف ساڑھے تین سال حکومت کی ہے تو سوال میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب کہتے ہو کہ بیکاری ہیں تو ہمیں تو غلامی کرنی پڑتی ہے ہمیں بیکاری بنایا کس نے کس نے اس ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے وہ لوگ جو ہمارے محنت کش پاکستانی چودہ چودہ اٹھارا اٹھارا گھنٹے کام کر کے اس ملک میں پیسہ بھیجتے ہیں ریمٹنسز بھیجتے ہیں وہ محنت کش کے خون پسینے پہ آج ہمارا ملک چل رہا ہے اور یہ ڈاکو یہاں سے منی لانڈرنگ پیسہ چوری کر کے ملک پیسہ بار بھیجتے ہیں تو بیکاری بنایا کس نے آپ نے اور کون اس سے ملک کو نکالے گا میں آپ کو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہمیں قوم بنتے جا رہے ہیں ایک قوم کے لیے کوئی چیز نہ ممکن نہیں ہوتی جب قوم اکٹی ہو جاتی ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے جب زلزلہ آیا جب فلڈ آیا پاکستان میں دوزار دس میں اربو اربو ڈالرز کا نقصان تھا ساری قوم اکٹھی ہوئی بیرون ملک پاکستانی سب ملکے سب نے اس کا مقابلہ کیا اور ہم نے اپنے آپ کو کھڑا کر لیا اپنے پیر پہ اسی طرح جس طرح اب ہم قوم بن رہے ہیں مجھے کوئی شک نہیں کہ پاکستانی جس طرح جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کا ٹیکس ان کے اوپر خرچ ہوگا یہ کیبنٹ جا رہی ہے ایک مفرور سے ملنے آپ کے خرچے کے اوپر میں نے کبھی اپنی قوم کا پیسہ فضول خرچ اپنے نہ اپنے اوپر کرنے دیا نہ اس طرح خرچ کرنے دیا اور جب قوم کو یقین ہو جائے گا ہم قوم بن جائیں گے ہم ٹیکس بھی کٹھے کریں گے ہم اپنے کرزے بھی دے دیں گے ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم سکولوں پہ یونیورسٹیز پہ ہم اس ملک کو کھڑا کریں گے اور وہ تب ہوگا جس طرح اب ہم قوم بن رہے ہیں اور میں اس لیے آج جیلم آیا تھا اللہ کا شکر ادا کرنا کہ میرے اللہ آپ نے میری قوم کو جگا دیا آپ بیدار کر دیا شعور پیدا کر دیا خدار بنا دیا قوم کی غیرت کو جگا دیا اور انشاءاللہ بیس کے بعد جب میں آپ کو کال دوں گا ایک ہماری ڈمانڈ ہوگی الیکشنز کروا ہو اور امپورٹڈ حکومت نامنظور پاکستان اللہ 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 موسیقی